بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میکسیمل فلو پرابلم سے ریلیٹیڈ ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایک کوسچن ہے نیٹ ورک میکسیمل فلو سے ریلیٹیڈ جو اس نے ہمیں ایک دیا ہویا یہ سامنے تو اس میں یہ جو ہمارے پاس جو فسٹ نوڈ ہوتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں سورس نوڈ ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس جو لاسٹ نوڈ ہوتا ہے اسے ہم پڑھتے ہیں دیسٹینیشن اس پرابلم کے اندر ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی میکسیمم اماؤنٹ ہوتی ہے ہم نے اس کو زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہوگی اماؤنٹ اس کو ہم نے دیسٹینیشن تک پہنچانا ہوتا ہے ٹھیک ہے لاسٹ ہمارے پاس جو نوڈ ہوتا ہے وہاں تک ہم نے پہنچانا ہوتا ہے فار اکزمپل ہمارے پاس یہ آئل ریفائنری ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آئل کو اٹھانا ہے زیادہ سے زیادہ اور اس کو ہم نے لے کے جانا ہے یہاں ہمارے پاس یہ جو ٹارگٹ پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس دیسٹینیشن یہاں تک ہم نے لے کے جانا ہے اس وقت تک جب تک ہمارے پاس یہ جو سورس نوڈ ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو آئل ہے وہ ختم نہ ہو جائے ہم نے سارے آئل کو یہاں پہ شیفٹ کرنا ہے فار اکزمپل تو اس کے سلوشن کی جانب جلتے ہیں ہمارے پاس یہ جو اٹریشن نمبر 1 ہے اس میں ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو اٹریشن نمبر 1 یہ ہمارے پاس سورس نوڈ ہے اس کو ابھی ہمارے پاس کہجے لا تعداد میں ہمارے پاس یہ کہ ایک آئل ریفائنری یہ مطلب یہ ہم آئل کو کم ہوئی ہم سمجھ لیں تو سورس میں مطلب انڈیفائن ہمارے پاس کہجے لا تعداد میں ہمارے پاس تیل موجود ہے ٹھیک ہے اب یہ دکھو ہم ہمارے پاس 1 میں ہمارے پاس کتنا ہے یہاں پہ amount ہے ہمارے پاس ٹین یہاں پہ ہمارے پاس 30 یہاں پہ ہمارے پاس 20 تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو source node میں سب سے زیادہ سے زیادہ جو amount ہوگی اس کو ہم نے shift کرنا ہے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ کیا آ رہی ہے ہمارے پاس 10 30 اور 20 ہے تو 30 ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم وان سے کہاں پہ چلے جائیں گے 3 پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس node 3 پہ ہم آگے اب 3 کے ساتھ connected node دیکھیں اب 3 کے ساتھ 4 بھی ہے اور 5 بھی ہے لیکن ہمارے پاس زیادہ اماؤنٹ کہاں پہ ہے ہمارے پاس 3 سے اگر میں 4 پہ جاؤں تو ہمارے پاس 10 ہے لیکن 3 سے میں 5 پہ ہم نے جانا تو 5 پہ ہے اب دیکھیں 3 کے ساتھ اور کہ 20 ہے تو ہمارے پاس زیادہ اماؤنٹ کو ہاں پہ آ رہی ہے 20 تو ہم نے پھر 3 سے ہم کہاں پہ چلے گے 5 پہ چلے گے اب اس کو ہم لکھتے کیسے یا ابھی تو جب ہم فسٹ پہ تھے تو ہم انفینیٹی کاما ڈیش ہم نے ابھی یہاں پر رکے ہوئے ہیں جب 1 سے ہم 3 پہ آئے ہم نے تو یہ 1 سے ہم کتنی لے کے ہیں اماؤنٹ 3 پہ ہمارے پاس 30 تھا ٹھیک ہے یہ جو ہوتا ہے 1 اسے ہم مطلب کس سے ہم لے گئے ہیں پروسیڈنگ نوڈ اسے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم 1 سے لے کے ہیں یہ 30 کاما 1 آ گیا اب 3 سے میں 5 پہ کتنی لے کے گئے ہوں جی 20 لے کے گئے ہوں کس نوڈ کے ذریعے لے کے گئے ہوں 3 سے تو 20 کاما 3 آ گیا اب ہم نے یہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اماؤنٹ اف لو مطلب ڈیفرنٹ ریفائن ریج جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اب ہمارے پاس پاتھ کیسے بنے ہم کہاں سے کہاں پہ چلے گئے ہیں بریک تھو پاتھ ہمارے پاس کیسے بنے 1 سے ہم 3 پہ آئے اور 3 سے ہم 5 پہ ہم نے ہر وقت 5 پہ ہی ہم نے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بریک تھو پاتھ کیا بنے 1 سے 3 3 سے 5 اب ہم نکالنے لگیں اماؤنٹ ہمارے پاس کتنی یہاں تک شفٹ ہوئی ہے تو ایف ون از اکل ٹو مینیمام ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں 1 سے 3 پہ کتنی لے کے آئے تھے تھلٹی پھر 3 سے 5 پہ ہم کتنی لے کے گئے ہیں ٹونٹی تو تھلٹی کاما ٹونٹی تو میرے پاس مینیمام ہمارے پاس کیا آگیا جی ٹونٹی آگیا اب یہ ہمارے پاس ایف ون کی ہمارے پاس اماؤنٹ نکل آئی جو ہم لے کے گئے 5 پہ اب آپ نے کرنا کہا کہ سیکنڈ آئیٹریشن سیکنڈ آئیٹریشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے پھر اس سارے کو ری ارینج کرنا ہے مطلب یہاں سے ہم لے کے گئے تھے اس کو ہم نے مائنس کر دینا ہے اور جہاں پہ ہم لے کے گئے ہیں وہاں پہ آپ نے پلاس کر دینا ہے مطلب یہاں سے ہم کتنی لے کے گئے ہیں 1 سے 3 پہ اب ہمارے پاس ٹونٹی ہے نا یہ اب یہ ٹونٹی جو ہمارے پاس مینیمام آئی ہے اس ٹونٹی کو آپ یہاں سے ہم نے تھلٹی لے کے آپ تھلٹی میں سے ٹونٹی کو مائنس کر دینے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا ٹین آجائے گا اور یہ جو اپوزیٹ ہوا کرے گا جہاں پہ یہ زیرو یہاں پہ اس کو آپ نے ایڈ کرنا آتا ہے زیرو پلس ٹونٹی کتنا ہوتا ہے ٹونٹی آجائے گا پھر ہم نے آگے کہاں تھری سے ہم فائی پہ گین اب تھری پہ کتنی تھی ٹونٹی تھی تو ٹونٹی کو ٹونٹی میں سے مائنس کر دینے ہے ٹھیک ہے اور اپوزیٹ جو ہوگئے اس میں آپ نے کیا کر دینے ہے ایڈ کر دینے ٹونٹی مائنس ٹونٹی یہ کیا آگیا ہے زیرو اور یہ ہمارے پاس زیرو تھا تو زیرو پلس ٹونٹی تو یہ کتنا آگیا جی ٹونٹی تھی یہ آپ نے سارا پھر اسی طرح بیلنس کر دینے ری ایرینج کر کے آپ نے دوبارہ اس کو کر لینے ہے ٹھیک ہے اب جب یہ سارا ہم پروسیجر ہم کرنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ آپ سیکنڈ آئیٹریشن سٹارٹ کرنی ہے تو سیکنڈ آئیٹریشن اب پھر دیکھو اب ہمارے پاس میکسیم اب ہمارے پاس ہمیں ہمیشہ ون سے ہی ہم نے سٹارٹ کرنے ہے ٹھیک ہے اور کبھی بھی ہم نے یہ سورس واپس نہیں ہے مطلب سورس میں کبھی بھی ہم واپس نہیں آسکتے یہ آپ نے یاد رکھنے تو اب ون کے ساتھ کتنے ہیں یہ ہمارے پاس فلو کے کہاں پہ آرہا ہے ہمارے پاس ٹونٹی ہے زیادہ سے زیادہ تو ہم ون سے پھر ٹونٹی کو لے کے جائیں گے ون سے ہم کہاں پہ آئیں گے ٹو اب ٹو کے ساتھ کونکٹیڈ کون کون ہے تھلٹی بھی زیادہ زیادہ میرے پاس مانٹ کیا آرہی ہے تھلٹی آرہی اور فورٹی تو پھر ہم کیا کریں گے وہاں تو سے پھر ہمارے پاس میکسیمم فورٹی آرہی ہے تو ہم نے ہمیں میکسیمم کو لے کے جانا ہے تو یہ پھر پوس سے ہم تھری پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب تھری کے ساتھ دیکھو یہ زیرو ہے اور یہ ٹین ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ٹین سے پھر ہم فور پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ تھری سے پھر ہم فور پہ چلے جائیں گے کیونکہ تھری سے فائیو پہ تو ہم جا نہیں سکتے کیونکہ زیرو ہے زیادہ ہمارے پاس مانٹ کیا آ رہی ہے یہ ٹین تو یہ پھر ہم ٹین کو شفٹ کر دیں گے فور پہ پھر فور کے ساتھ ہم فور سے ہم کہاں پہ چلے جائیں گے فائب پہ تو یہ نیچے میں نے وہی کام کیا ہوئے تھا ہمارے پاس ون کیا تھا پہلے ہم سٹارٹن میں تھے تو یہ انفینیٹی کاما ہم نے انڈیفائن وہ ہم نے لکھا بھی ہم ون پہ پھر ون سے ہم کہاں پہ آئے تو پہ تو ون سے ہم کتنی لے کے ہیں میکسیمم فلو تو یہ ٹونٹی ہے تو ٹونٹی کاما ون آ جائے گیا کیونکہ ون ہمارے پاس یوز ہوا پھر ون سے ہم کہاں پہ ٹو پہ آئے تو ٹو سے آگے ہیں پھر ہم نے کتنی لے کے ہیں زیادہ زیادہ فورٹی تھی تو فورٹی کہاں پہ لے کے تھری تو یہ فارٹی کاما ٹو آ جائے گیا کیونکہ ٹو سے ہم لے کے ہیں پھر تھری سے ہم نے آگے چیک کیا تو یہ ٹین ہے اور یہ کہہ زیرو ہے تو پھر ہم تھری سے پھر فور پہ آگے ٹھیک ہے تو یہ پھر ہمارے پاس 3 سے 4 پہ ہم کتنی لے کے ہے 10,3 مطلب 10 لے کے آئے ٹھیک ہے کس نوٹ کے ذریعے لے کے آئے 3 کے ذریعے اب 4 سے پھر آگئے ہم کہاں پہ گئے 5 پہ کتنی لے کے ہے 4 پہ ہمارے پاس کہہ 20 تو 20,4 آ جائے گیا اب پھر ہمارے پاس break through path کیسے بنے 1 سے 2 پہ آئے پھر 2 سے 3 پہ آئے پھر 3 سے 4 پھر 4 سے 5 تو 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5 آگئے ہم اب F2 ہمارے پاس کس کے equal آ جائے گیا تو منیمم ہمارے پاس کہ یہ infinity تھا یہ 20, یہ 40, یہ 10 اور یہ 20 یہ سارا آپ نے لکھ لینا ہے تو منیمم ہم نے یہاں سے نکال لینی امانٹ تو منیمم امانٹ کتنی آئی ہے 10 اب یہ جو 10 آئی ہے یہ اس میں ہم add کیا کریں گے اس میں ہم minus کریں گے اس کے opposite میں add کریں گے پھر اس میں minus پھر اس میں add پھر اس میں minus اس میں add کریں گے اس میں مائنس کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے تو اسی طرح آپ نے یہ سارا پہلے لکھنا ہے جیسے میں نے یہ کیا ہوا ہے یہ سارا آپ نے ایڈ کر کے پھر دوبارہ یہ بنانا ہے میں نے دوبارہ ری ایرنج کیا ہوا ہے آفٹر ری ایرنجنگ میں نے تو ایڈ شیئر کرنے کے بعد مطلب یہاں پہ ہمارے پاس کتنا تھا ٹونٹی تھا تو ہم نے پھر کیا کیا ٹونٹی میں سے ٹین کو مائنس کیا تو آپ کے پاس باقی ٹین رہ گیا یہ زیرو تھا یہاں پہ آپ نے ایڈ کیا تو یہ زیرو پلاس ٹین کتنا آگئے ٹین آگئے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ فارٹی تھے تو فارٹی میں سے ٹین کو کیا کر دیا مائنس کر دیا جو ہم لے کے جاتے ہیں ماؤنٹ اس میں سے مائنس کی ہوئی ہے اپنے ویلیو تو یہ فارٹی مائنس ٹین کتنا آگئے تھلٹی پھر اس کے اپوزٹ میں یہ جو زیرو اس میں ایڈ کر دیں گے تو ٹین پلاس زیرو ٹین ہمارے پاس جو بنا ہوئے ہیں اس کو آپ نے ایڈ کیا تو یہ ٹین آگئے پھر یہاں سے پھر ٹین کو ہم نے کیا کیا یہ مائنس کیا یہ زیرو ہو گئے یہاں پہ فائف ہے تو فائف پلاس ٹین کتنا آگئے پھر یہاں پہ کتنا تھا ٹونٹی تو ٹین ہم نے مائنس کیا تو ٹین رہ گیا اور یہاں پہ ٹین ایڈ کیا تو ٹین اور ٹین آگئے اس طرح آپ نے اس کو ری ایرینج کر دینا ہے اب پھر آپ نے آئیٹریشن نمبر تھری سٹارٹ کرنے ہیں اب یہاں سے اب پھر ہم ون سے اب سٹارٹ کریں گے اب یہاں پہ بھی ٹین ہے یہاں پہ بھی ٹین ہے یہاں پہ بھی ٹین ہے لیکن اگر ہم ون سے فور پہ جائیں تو ہمارے پاس فور سے آگے کتنی جا رہی ہے ٹین نہ جا رہی ہے مطلب یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہم ٹین نہیں لے کے جا رہے ہیں لیکن ون سے ہم تھری پہ آئیں تو یہ ٹین لے کے آئیں لیکن تھری سے آگے نہیں جا سکتے کہ ہوں پر بھی zero ہے یہاں پر بھی zero ہے ٹھیک ہے تو maximum ہمارے پاس کیا بن رہی ہے ہم پھر کیا کریں گے ہم نے زیادہ سے زیادہ اب one سے ہم two پہ آئے تو two سے آگے دیکھو ہمارے پاس زیادہ بن رہی ہے یہاں پر بھی تھلٹی ہے یہاں پر بھی تھلٹی اس لئے ہم four کو نہیں use کریں گے پھر two سے ہم آئیں گے تو one سے two پہ آئے ٹھیک ہے تو one سے ہم کتنی لے کے آئے ten comma one آگیا ٹھیک ہے اب آگے اب two سے میں کہاں پہ گیا جی اب دیکھو two سے اگر میں three پہ جاؤں تو three سے آگے میرے پاس zero بن رہا ٹھیک ہے تو میں نہیں جا سکتا تو اس لئے ہمارے پاس two سے ہم direct five پہ جلے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس maximum کیا آ رہی ہے two سے ہم تھلٹی کیونکہ اگر میں two سے three پہ جاؤں تو یہ دیکھو یہ تھلٹی کا ہمارے تھلٹی آئے گا لیکن three سے میں آگے کتنی لے کے جاؤں گا آگے تو میرے پاس zero zero ہم نے تو maximum لے کے جانی ہے تو یہاں پہ maximum ہمارے پاس کیا آ رہی ہے تھلٹی آ رہی ہے تو ہم two سے direct پھر five پہ چلے جائیں گے تو تھلٹی کے ہمارے two آ جائے گا اب break through path میرے پاس کیا بنے گا one سے two اور two سے ہم کیا آئے گے five آ گی ٹھیک ہے تو f3 پھر ہم نکالیں گے تو minimum ہمارے پاس کیا آئے گے یہ ten infinity مطلب ہم پہ تو infinity تھا نا undefined ہے تو یہ ten اور یہ ہمارے پاس تھلٹی تو یہ کتنا آ جائے گا جی ہمارے پاس ten آ جائے گا اب پھر اسی طرح ہم نے rearrange کرنا ہے یہ سارا جہاں سے لے کے ہم start کیے یہاں پہ minus کریں گے یہاں پہ add کر دیں گے یہاں پہ minus کیا اور یہاں پہ add کر دیں گے تو یہاں پہ minus کرو گے تو یہ zero ہو جائے گے یہاں پہ add کیا تو یہ 20 ہو جائے گے یہاں پہ minus کریں گے تو یہ 20 اور یہاں پہ add کریں گے تو 10 آ جائے گے تو یہ میں نے rearrange کر کے سارا لکھ دیئے 4 پہ آگے آپ دیکھو 1 کے ساتھ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہ 10 ہے یہ 10 ہے اور یہ 0 تو زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے source note پہ ابھی 10 ہے ٹھیک ہے تو 1 سے ہم 4 پہ جائیں تو 10 ہی ہم لے کے جا سکتے ہیں لیکن اگر 1 سے ہم 3 پہ آئیں تو یہ ہمارے پاس ہے کیونکہ اب دیکھو 1 سے اگر میں 3 پہ آؤں تو یہ 10 لے کے آؤں گا لیکن 3 سے میں 2 پہ جا سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے source note پہ نہیں واپس جانا باقی ہم جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 3 سے میں آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پاس 0 0 ہے لیکن 3 سے میں 2 پہ آ سکتا ہوں تو یہ میرے پاس 10 ہے تو یہاں سے بھی میں 10 لے کے جاؤں گا 2 پہ لیکن 2 کے ساتھ آگے دیکھو 20 تو ہمارے پاس زیادہ جا رہی ہے یہ لیکن اگر میں 4 کے ذریعے جاؤں تو ہمارے پاس 10 آتا ہے اس لئے ہم کیا کریں گے پھر 1 سے 3 پہ آئے تو کتنے ہیں 10 کاما 1 آگیا پھر 3 سے میں 2 پہ آیا واپس ٹھیک ہے تو 3 سے میں کتنے لے کے آیا 10 تو 10 کاما 3 آگیا پھر 2 سے میں 5 پہ جانے لگا ہوں تو 2 سے میں کتنے لے کے جا رہا ہوں 20 تو 20 کاما 2 آ جائے گا صحیح ہو گیا تو پھر اسی طرح اس کو اب ہم نے break through path میرے پاس کیا بنا پھر 1 سے 3 پھر 3 سے 2 اور 2 سے 5 اب میرے پاس 1 سے ہمارے infinity کاما پھر آ جائے گیا 10 پھر اس کے بعد یہ آ جائے گا ہم 3 سے بھی 10 لے کے پھر 2 سے ہم کتنے لے کے کہ 20 تو یہ 20 تو ہمارے پاس منیمم ہمارے پاس کیا آ جائے گا f4 کس کے ایک بھلا آ جائے گا 10 آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس 10 کو پھر اسی طرح جہاں سے start کیا تھا یہاں پہ minus کریں گے اس کے opposite میں add کر دیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ minus کیا یہاں پہ add کر دیا پھر یہاں پہ minus کیا یہاں پہ add کر دیا 10 میں اسے minus کریں گے تو یہ 0 بن جائے گا یہاں پہ add کریں گے تو 20 plus 10 کتنا آ جائے گا 30 پھر یہاں پہ پھر minus کریں گے تو یہ 10 minus 10 کتنا آ گیا 0 پھر یہاں پہ 10 کو add کیا تو 10 plus 30 یہ 40 آ جائے گا پھر یہاں پہ minus کیا اور اس کے opposite میں add کر دیں گے یہ 10 اور یہ کتنا آ جائے گا 20 آ جائے گے تو وہ سارا rearrange کر کے ہمارے پاس اس طرح دوبارہ بن جائے گیا اب دیکھیں جی اب ہمارے پاس source node ہمارے پاس 1 ہے اب ہمارے پاس یہ بھی 0 آ گیا یہ بھی 0 آ گیا یہ حتم ہو گیا اب میرے پاس maximum add 10 ہے ٹھیک ہے تو میں 10 کو پھر 1 سے میں کہاں پہ اب دیکھو 1 سے میں 3 پہ تو جا نہیں سکتا کیونکہ یہ بھی 0 ہے 1 سے 2 پہ بھی نہیں جا سکتا یہ بھی تو maximum ہم کہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں 4 پہ ٹھیک ہے تو ہم نے پھر 1 سے 4 پہ گئے ٹھیک ہے اب 4 پہ دیکھیں آگے ہمارے پاس یہ بھی 0 ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ 0 آ رہے تو maximum میرے پاس 10 نہیں ہے تو 4 سے میں کہاں پہ پھر direct چلا گیا 5 پہ تو 1 سے 4 پہ آئے تو 10 کاما 1 اور 4 سے ہم 5 پہ آئے تو کتنی لے کے 10 لے گئے تو 10 کاما 4 آ گیا ٹھیک ہے تو break through path ہمارے پاس پھر کیا 1 سے 4 4 سے 5 تو F5 minimum میرے پاس پھر کیا نکلے گیا infinity کاما 10 کاما 10 تو کیونکہ یہ 10 ہے اور یہ بھی 10 تو ہمارے پاس minimum کیا آگیا 10 آگیا اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ minus کریں گے یہاں پہ add کر دیں گے یہاں پہ minus کیا یہاں پہ add کر دیں گے کیونکہ یہ جو ہم value لے کے آتے ہیں پھر اس کو اس میں سے minus کر دیتے ہیں تو یہ 10 minus 10 یہ 0 ہو گیا اور یہاں پہ add کیا تو 0 جمع plus 10 یہ کتنا آگیا یہاں پہ 10 کو minus کیا یہ 0 اور یہاں پہ پھر 10 کو add کر دیا تو یہ 20 آگیا اب دیکھو یہاں پر بھی 0 یہاں پر بھی 0 یہاں پر بھی اب دیکھو ہم once سے ہم ہمارے پاس سارے کے سارا جتنا بھی آئل تھا یہاں نے shift کر دیا 5 پہ اب یہاں پہ سارا ختم ہو گیا اب no break through path اب ہم کوئی بھی path نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو maximum پھر flow ہمارے پاس کتنا آیا تو ان سارے f1 f2 f3 f4 اور f5 جتنا تھا اس سارے کو آپ نے add کر دینا ہے تو f1 کی amount تھی ہمارے پاس 20 پھر اس کے بعد f2 بھی 10 تھا f3 بھی 10 تھا f4 بھی 10 تھا اور f5 بھی 10 تھا تو اس سارے کو total add کی ہے تو میرے پاس یہ جو value آئی ہے یہ کیا اس کا maximum flow ہے جو ہم زیادہ سے زیادہ یہاں پر لے کے جا سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے اس سے related باقی جتنے بھی problem میں بالکل اسی طرح اسی method سے آپ نے کرنے